اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آئی کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ماشاءاللہ دھوپ تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے سورہ نکلا ہوا ہے موسم تھوڑا سا کلیر ہوا ہے جس سے کافی فائدہ ہوگا اور یہ سائٹ پہ آپ کو میں دکھاؤں تو میرا یہ ہے سرو کا پودہ اس کو تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا اس کو ہم نے دوائی وغیرہ ڈال کے پانی لگایا امید ہے انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا ابھی ماشاءاللہ ہماری بھیڑوں والی سائٹ کی جو دیوار تھی وہ کمپلیٹ ہوگی تھی لیکن اس کے اندر کافی کچرا وغیرہ تھا میں نے ہیدر کو لگایا میں نے کہا یہ ساری انٹیں وغیرہ جو ہے یہ وہ روڑے بچے ہیں جو ہم فرش کے طور پر تو یوز کر سکتے ہیں باقی چنائی میں یوز نہیں ہوگی میں نے ہیدر کو کامان کا اس کو اچھے طریقے سے صاف کرو اور صاف کر کے ایک سائٹ پر جمع کر کے مٹی کو لیول کرو دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنی فنچیز کی کلونی میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیو پون بیبی تھے ان کی کنڈیشن کیا ایک ہمارا جو ہے کوکٹل کے پیر نے ایک چک نکالا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے جو ریمبو بجیز کے چک سے ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دفعہ اس نے پہلی دفعہ چار چکس دی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فیڈ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں تو کیوں یہ ایشو تو نہیں ہے ایسا ویسا دوستو اس ہیٹنگ بلنگ کا بہت ہی فیدہ ہے کیونکہ اگر یہ ہیٹنگ بلنگ نہ ہو تو جو فنچیز سروائیو کر رہی ہیں وہ بھی نہ کریں کیونکہ سردی میں فنچیز ڈاو اور کوکٹل کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے یہ گرمی کا برڈ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے فان جاوہ کے تین کے تین جو چکس ہیں وہ اب سیلف ہو چکے ہیں اور اب جب اس کے نئے بچے نکلیں گے ہم ان کو سپرٹ کر لیں گے اور اس فان جاوہ نے ماشاءاللہ مجھے تھوڑے سے چھے ایکزور دی ہیں ماشاءاللہ اس دفعہ اس نے پانچ ہنڈے دیئے تھے جن میں سے تین فرٹائل ہوئے تھے دو انفرٹائل تھے دیکھیں اس دفعہ کیا بنتا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوکٹل کو اپنے کو اگر اس کو فیڈ نہیں کروا رہے تو وہ ہمیں پھر ہینڈ فیڈ پہ اٹھانا پڑے گا یہ دیکھیں اس کو فیڈ تو ہوا ہوا دوستو لیکن اتنا اچھا فیڈ نہیں ہوا ہوا جتنا اچھا فیڈ ہونا چاہیے تھا یہ فیڈ کم میں کروا رہے ہیں لیکن تھوڑا کروا رہے ہیں لیکن ابھی وقتی طور پہ ہم اس کو دوبارہ اسی میں رکھ دیں گے بعد میں دیکھیں گے کہ اگر فیڈ نہیں کروا رہے ہوں گے پھر ہم انشاءاللہ اس کو اٹھا لیں گے اور آپ ہم اس کو ہینڈ فیڈ پر رکھیں گے دوستو ہینڈ فیڈ کا تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریگولر کیر کرنی پڑتی ہے کافی سارے برڈز ہوں تو پھر اور حساب ہوتا ہے ایک آدھے برڈ کا پھر تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے ریمبو بجیز کے چکس کو کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک کتنے بچے چار بچے نکلے تھے اب اس کی کنڈیشن بھی دیکھنی ہے پہلی دفعہ اس نے چار بچے نکالے ہیں کیا فیڈ وغیرہ کرواری ہے کہ نہیں یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے فیمیل اب اس کو نکال کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں ماشاءاللہ کچھ بچوں کے تو فیدر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی فیڈ کروائی ہوئی ہے فیمیل نے اور زبردست اور ماشاءاللہ اس کے فیدر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی یہ چھوٹا بچہ تھا اور بڑے بچے بھی نکالتے ہیں سارے ون بے ون دیکھ لیتے ہیں یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے تنک یہ اس سے بھی ایک چھوٹا ابھی اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا کیونکہ کجی میں ہاتھ ڈالنا مشکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیڈ اچھی کروائی ہوئی ہے اس سے بھی ایک چھوٹا چھک ہے میرے پاس میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور الحمدللہ سب چھک کو فیڈ کروائی ہے اچھی فیڈ کروائی ہے کیونکہ میل بھی ساتھ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب سے بڑا اب اس کے تو فیدر کافی ہاتھ تک آگئے ہیں الحمدللہ ابھی میں نکالی اپنا راجو ماشاءاللہ راجو بہت ہی پیارا برڈ ہے میرا دیکھیں میں نے راجو کو جیسے نکالا اس کے پیرنٹ سامنے اس سائٹ پہ آگئے ہیں اور آوازیں دیکھیں دیکھیں دیکھ لیں دوستو ماں کی ممتہ کیسی چیز ہے کہ میں نے اس کا بچہ نکالا اس سائٹ پہ تو وہ فوری بولنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ راجو دن بہ دن بہت ہی اچھا خوبصورت اور ہیلڈی ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے ابھی یہ دیکھیں وہ دونوں کے دوروں پیرنٹس اس سائٹ پہ آگئے ہیں ان پیرنٹس کا بچہ ہے اب میں لے آئے ہوں دوستو راجو کو باہر لے کے آیا تھا تھوڑا گھمایا پھر آیا اب میں اس کو رکھنے جا رہا ہوں واپس کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے میں ڈیلی بیس پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آ دے پونے گھنٹے کے لیے نکالتا ہوں تاکہ یہ ٹرینڈ رہے اور دوستو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں راجو کو واپس کیونکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ دیکھیں فیمیل بچاری ترلے لے رہی ہے کہ میرا بچہ واپس رکھ دو کیونکہ جب تک بچہ سیلف نہیں ہوتا یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں چھیڑتے جب یہ سیلف ہو جائے گا پھر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے پھر ہم اس کو اٹومیٹکلی جو ہے وہ اٹھا بھی نہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ابھی یہ کمپلیٹ طور پر سیلف نہیں ہے ابھی یہ خود کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے بعد آ گیا ہوں میں باہر دوستو ابھی دیکھتے ہیں ہم اپنے سلطان کو کہ سلطان کی کنڈیشن ہے دو تین دن سے سلطان کو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میرے آپ کو پتہ پارٹنر آئے ہوئے تھے سوہل بھائی تو ان کی مہمان نوازی میں میں کافی مصروف رہا ہوں جس کی وجہ سے کافی چیزیں میں چک نہیں کر سکا ابھی سلطان کو بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ میں نے اپنے برڈ شیڈ کی بھی چیزیں چک کرنی ہیں لاب برڈ کی کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے ماشاءاللہ سلطان بہت ہی اچھا برڈ ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے چار فیمیلیں چھوڑی تھی اور ابھی تک کسی نے بھی لائنگ سٹارٹ نہیں کی دعا کریں کہ فیمیلز لائنگ سٹارٹ کریں تاکہ ہم پھر ان کو انڈوں کو بچے نکلوا سکیں اور بعد میں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں مجھے امید ہے سلطان کے بچے بہت اچھے نکلیں گے بہت اچھا مر گیا لیکن کافی دوستوں سے سنا کہ فیمیل بھی ساتھ اچھی ہونی چاہیے تو ہی مطلب کہ بچے اچھے نکلتے ہیں وہ دیکھیں وہ جو لاسٹ والی فیمیل تھی وہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے وہ ڈرتی ہے شاید دوسری فیمیلز اس کو مارتی ہیں تو ابھی سلطان ساہ فل دھڑلے سے چار بیویوں کے ہمراہ باہر آ رہے ہیں کلیپنگ کیجئے گا سلطان کے لئے کہ سلطان ماشاءاللہ بہت اچھا پٹھا ہے ابھی یہ جوان ہے کوئی اس دنی ایج بھی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تین آگئی ہیں اور وہ چوتھی ابھی ان کے ساتھ نہیں مر رہی کیونکہ یہ ان کو مارتی ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن امید ہے ہستہ ہستہ ٹھیک ہو جائے گا اب میں آگئے ہوں دوستو اپنے برڈ شیڈ میں دیکھنے کے لئے کہ برڈ کی کنڈیشن کیا ہے مجھے کافی سمیل اور عجیب سا فیل ہو رہا سفوگیشن سی دونوں اگزاست آن کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے اگزاست وغیرہ چلیں گے جس سے جو سمیل وغیرہ وہ باہر چلے جائے گی اور سارا سسٹم اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ابھی سب سے پہلے میں نے سن کنور کا چک کو دیکھنا ہے ماشاءاللہ یہ وہ چک ہیں جو سیلف ہو چکے ہیں ابھی سن کنور کے ہم چک کو دیکھتے ہیں کہ سن کنور کے چک کی کیا کنڈیشن ہے یہ تھوڑا سا بوکس اونچا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ والا جو چک ہے یہ سیل کریں گے کچھ دن تک دس بارہ دن تک اس کو سیل کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فولی ہیکٹیو ہے ہیلتی ہے اور اس نے فیڈ ہوگیرہ ٹھیک کھائی ہوئی ہے اس کا دوسرا بچہ اکسپائر ہو گیا تھا یہ بچہ ماشاءاللہ ابھی بلکل ٹھیک تھاک ہے میں ڈیلی بیس پہ صبح شام چک کرتا ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے ابھی حیدر صاحب کو میں نے بتایا میں نے کہا حیدر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو فیمل میں اینڈ پہ لے کے آئے ہوں وہ انڈے دے رہی ہے لیکن وہ انڈے نہیں دے رہی تو حیدر صاحب کہہ رہے ہیں میں چک کرتا ہوں مجھے پکڑ کے دیں میں نے علی شان کو کہا بھئی پکڑ کے حیدر کو پکڑا ہو کہ کیا وجہ ہے حیدر صاحب چک کریں یہ فیمل ایکس کیوں نہیں دے رہی وہ کہہ رہا اس کا کوئی چور بال آ گیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں یہ چور بال کیا ہوتا وہ کہہ رہا میں دم پہ چک کرتا ہوں اس کا چور بال تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے یہ انڈے نہیں دے رہی ابھی وہ دم سے چک کرے گا صحیح طرح سے کہ کیا کوئی چور بال آیا کہ نہیں آیا اب مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے میں کھڑا پاس انسرہ تھا کہ بھئی پکڑا چور بال ہندہ یہ کونسا طریقہ چیک کرنے کا تو اس نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے یہاں چور بال آ جاتا ہے دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ چور بال آتا کہ نہیں آتا ابھی مجھے تو اس طرح نہیں پتا اس کا کہ کیا واقعی چور بال آ جاتا ہوتا ہے کہ نہیں آتا ابھی یہ کہہ رہا ہے اس کو ایکس تو لے کرنے چاہیے اس کی جھوڑی شھوڑی ٹھیک بنی ہوئی ہے اس کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میں نے کہا فیلحال تو یہ انڈے نہیں دے رہی کہہ رہا تھا کہ جب میں لے کر اس نے پانچ سے چھ انڈے ادھر دیئے تھے علی شان کو کہا کہ یہ باہر چیک کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے دوسری سائٹ پہ کوئی انڈے وغیرہ دے رہی ہو ہمیں پتا نہ چاہ رہا ہو کہ شاید باہر انڈے دے رہی ہو لیکن علی شان نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے دوستو اسی کے ساتھ آئی کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد